جب جشنِ ریاض نومبر میں آمد آمد جب اس کی ہوگی تو نومبر میں عمران خان کا عروج شروع ہو جائے گا۔ لکھ لو اور نوٹ کر لو تاریخ، میں نومبر میں پوچھوں گا تم سے۔ عمران خان کا خطاب کیا ہونا چاہیے؟ کیا فرق پڑتا ہے عمران خان کو خطاب دینے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لئے کوئی سا بھی ٹائٹل دے دو عمران خان کو جب ہماری عوام اور قومِ مردہ ہے۔ جس قوم کا اتنا عظیم لیڈر آج تئیس دن ہو گئے جیل میں بند ہے، اس کے ٹائٹلیٹ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے، وہ رفعہ حاجت کے لئے جاتا ہے تو سب اس کو ننگا دیکھتے ہیں، دروازہ نہیں ہے، وہاں کیڑے مکوڑے چھوڑ دیا ہیں، صاف پانی نہیں ہے، لیکن بار بار جیل سے عمران خان کا ایک ہی پیغام آتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں۔ تو اگر کردار میں دیکھا جائے، آپ نہ مانیں آپ کی مرضی ہے لیکن میری نظر میں عمران خان نے قائدِ عظم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، پہلے تو میں کہتا کہ دوسرا قائدِ عظم ہے، اب میں کہتا ہوں کہ قائدِ عظم سے بڑا لیڈر ہے عمران خان۔ کیونکہ قائدِ عظم جو تھے نا، ان کا انٹریسٹ بس یہ ہی تھا، گورو انہوں سے بات کرنی آتی تھی، ان کو وقالت کیوئی تھی انہوں نے، باقی یہ دین وغیرہ نہیں جانتے تھے وہ، یہ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے ریاستِ مدینہ بنانی ہے۔ یہ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اس کو دل میں لاؤ، یہ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ جب کسی نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ خوف کے بت توڑ جاتا ہے، تو ٹوڑ جاتے ہیں۔ اس کا تو اللہ کے اوپر بھی پورا ایمان ہے، تصوف کو ماننے والا ہے، ولیوں کا ماننے والا ہے، یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو توڑ دیں، جھکا دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جب جشنِ ریاض نومبر میں آمد آمد جب اس کی ہوگی تو نومبر میں عمران خان کا عروج شروع ہو جائے گا۔ یہ جو سپٹمبر ہے اس میں اور ظلم ہوگا اس پر، پھر اکٹوبر میں تھوڑا نیچے جائے گا، لیکن جب نومبر آئے گا تو پھر کہانی پلڑ جائے گی۔ لکھ لو، نوٹ کر لو تاریخ، میں نومبر میں پوچھوں گا تم سے۔ معروڑی موسیقى ملتا ہے